تو صورت وہ تفاقنج صحیح تفاقنج جو تھا اہل یاروب وہ پرکٹ ہو گئی اب اس کو رگنایک اگوان کا دلتن ہوا وہ کہتے ہیں کہ جن سکھ دائک ہیں ان کے سامنے وہ ہاتھ جوڑ کر کے کھڑی ہو گئی سپریم سے اس کا شریر اتیان تدھیر ہے سارے شریر میں پلکاونی چھائی ہوئی ہے مکھ سے بچن نہیں کہا جاتا ہے اور بڑی بڑا بھاگی ہے بڑا بھاگی تو وہی ہے نا جو بھگوان کے بڑا بھاگی انگد حنوانہ بڑا بھاگی کون ہے بہتا باتک لوگ بہت سناتے ہیں بڑا بھاگی کون ہے جس کا بھگوان کے چرنا ربند کے ساتھ سمتند ہو جائے تو یہ تیسے بڑا بھاگی ہے کیونکہ دوسرے لوگ تو بھگوان کے چرنا ربند چھوٹے ہیں اور اس کو تو بھگوان نے اپنا چرنا ربند چھوائیا بڑا فرق ہوا ہے نا ایک آدمی جا کے چھوئے اور ادھر بھگوان کرپا کر کے چھوائے لیں بھگوان کے چرنا میں لگ گئی کیونکہ دوسرے بڑا بھاگی نہیں ہے اور دونوں آنکھوں سے اس کے جل کی سارا بہ رہی ہے دھیر جمن کینہا تربو کہاں چینہا رگوپتی کرپا بھگتی پائی من میں ذہیر دھارت کیا سوامی کو پہچان لیا اور رگوپتی کی کرپا سے اس کو بھگتی ملی اب اکھنٹ نرمل بانی سے اس نے سططی کرنا پرارم کیا اور کیا سططی کرتی ہے اس کو دن درستی پرارمت ہو گئی تھی ہو گیا نگم جے رگرائی گیا نگم جے رگرائی آپ سادھن گم میں نہیں ہیں گیا نگم میں ہیں جو چیز پہلے نہیں ہوتی ہے وہ سادھن سے بنائی جاتی ہے جیسے کھچڑی نہ ہوئے گھر میں تو آج جلا کر کے اور بٹلوئی میں پانی چڑھا کر کے سادھن اکٹھا کر کے نمک غلدی اکٹھا کر کے اس کو پکایا جاتا ہے سادھن سے جو چیز ملتی ہے وہ پہلے سے ہوتی نہیں ہے وہ بنانا پڑتا ہے اور گیا نگم سے جو چیز ملتی ہے وہ پہلے سے موجود ہوتی ہے تو سادھن سے بنائی ہوئی کھچڑی سڑ جاتی ہے لیکن گیا نگم سے جانی ہوئی بس تو جو ہے وہ سڑتی نہیں ہے تو یہ بھگوان کیسے ہیں گیا نگم میں جے رگوہ رگرائی رگرائی آپ گیا نگم میں ہیں آپ کی دے ہو میں ناری اپامن پربجگ پامن رامن ربجن سکھدائی میں اپامن ناری ہوں ہمارے اندر آپ پوطرتہ لگی رہتی ہے ہمیشہ اور آپ جگت کو پوطر کرنے والے ہیں اور آپ رامن کو مارنے کے لئے پرگٹ ہوئے ہیں ماغے کی بات ہم کو معلوم ہے آپ رامن عدیفوں ہیں اور بھکت جنوں کو سکھدینے والے ہیں راجی و کمل کے زمان آپ کے نیتر ہیں آپ بھو کے بھے سے چھڑانے والے ہیں رکھ پاہی پاہی سر نہیں آئی میں آپ کی شرن میں آئی ہوں بچاؤ بچاؤ رکھ شا کرو رکھ شا کرو مونی ساپ جو دین ہاں عدی پھلکین ہاں پرم انوگرہ میں مانا انوگیاں حلنکار اس کو بولتے ہیں ساپ دیا بہت بڑیا ہم سویکار کرتے ہیں کہ انہوں نے ساپ نہیں دیا ہم کو بردان کی دیا بڑا بھلا کیا میں اس کو ان کا پرم انوگرہ مانتی ہوں کیوں اور دیکھوں دیکھوں ہری لوچن ہری بھو موچن ایہی لاب سنکر مانا میں نے آنکھ دھار کر کے آپ کو دیکھا آپ کو سنسان ساگر سے سنانے والے ہیں اور آپ کے درپن کو ہی سنکر جی محراج سب سے بڑا لاب مانتے ہیں دیکھوں دیکھوں ہری لوچن ہری بھو موچن ایہی لاب سنکر مانا جانا بینتی پربو موری میں مطی دھوری ناثن مانگوں بریانا پربو میری بنتی ہے اور میں بڑی دھوری بھالی ہوں میری گنزی دھولی ہے میں آپ سے کوئی دوسرا بھر نہیں مانگتی ہوں مانے من میں آ گئی بات کہ اب تو ہم کو بھگوان نہیں ملیں دوسرا کوئی نہ ملیں پد کمل پراغا رس انراغا ممن بدھو بکرے پانا آپ کے چرن کمل کے پراغ کا رس انراغ یہ رس کیا ہے کہ انراغ ہے پریم ہے اس کو میرا یہ من روپی جو کھو رہا ہے وہ ہمیشہ پان کرے یہی پد سورسریتا پرم پونیتا پرگٹ بھائی سوسی سدھری جس چرن کمل سے یہ دیو ندی گنگا سورسریتا جو کی پرم پویتر ہیں پرگٹ ہوئیں اور شنکر جی نے اپنے سر پر دھارن کی سوئی پد پنکج جہی پوجت اج ممصر دھرہو کرپال حری وہی پد پنکج جس کو برحمہ جی جس کی پوجا کرتے ہیں اور جس سے گنگا جی پرگٹ ہوئیں اسی کو آپ نے ہمارے سر پر اپنے آپ رکھ دیا کتنے کرپالوں ہیں ایسا کہہ کر کے ڈھوٹم جو ناری ہے وہ بار بار بھگوان کے چرنوں میں جری اور چلی گئی جو اس کے من میں بات تھی پیاری سے پیاری وہ بھر اس کو ملا اور وہ اند میں بھر کے اپنے پتی کے لوک میں گئی اَسَفْرَبُدِينَ بَنْدُحْرِ کَارْنَ رَحِتَ دَيَال ایتے دین بندوں ہیں بھگوان اور بنا کسی کارن کے کہ کوئی بھیٹ دے پوجا دے جب کرے سب کرے کسی کارن سے وہ دیا کرتے ہیں تو بات نہیں ہے کرے وہ سٹھ سمسیدہ سے کہتے ہیں وہ سٹھ چھاڑی کپٹ جنجال یہ کپٹ کا جنجال چھوڑ کر کے دنیا میں جہاں بیمانی بیمانی بھری ہے چھل کپٹ بڑھائے بڑھائے اس کو چھوڑ کر کے ہے سٹھا توری بھگوان کا بھجن کر چلے رام اللہ شمن مونی سنگا گئے جہاں جگ پاہنی گنگا گازی سونو سب کتھا سنائی جہی پرکار سورتر مہی آئی سب پربرکھن سمیت نہائے بیوی جدان مہی دے وریبائے پھرک چلے مونی برند سہایا بے گی بھجے نگر نہیں ارائیا پر رمیتا سب کتھا سب کتھا حرکے انج سمیت بھی دیکھی باپی موک نانا سلیل سدھا سم من سو پانا گنجت مچ جمت تر ترنگا پوجت کلبہ برن بہنگا برن برن جکتے بن جاتا ترمیتا سمیتا سب کتھا سم من بات کا باغ بنا بپول بہنگ نواز پھولت سلت سلوت توہت پورا کمکا موک نانا اب چلے رام اللہ چمن من سنگا دیکھو دونوں بار وہاں پہلے آیا تھا جب عزدھیا سے چلے تبھی ہرک چلے آنند سے چلے اور جب بشوامیتر کی آسرم سے چلے تبھی آیا ہرک چلے لیکن اب احلیہ کی آسرم سے چلے تو ہرشت ہو کر کے نہیں چلے چلے رام اللہ چمن من من سنگا خالی چل پڑے کیوں چل پڑے احلیہ کو جو پاؤں چھوا دیا نا اس سے تھوڑا من جو ہے من کا حرش گھٹ گیا سو اب وہ کہاں گئے گئے جہاں اسی لئے گنگا جی کے قلعہ رہ گئے ایک آدسی تھی تھی ہو گئے جہاں جگ پاونی گنگا جہاں ہیں وہاں گئے اب وہاں جانے پر بشوامیتر جی نے سب کثا سنائی جس پرکار گنگا جی پرکاری میں آئی ہیں اب بھگوان نے نشیوں کے سمیت سنان کیا اور برامنوں کو خوب دان ملا اب اس کے بعد جب گنگا سنان کر لیا اور برامنوں کو دان دے لیا تو من میں آیا کہ جو ابراز لگا تھا برامن کو پاؤں سوانے سے تو مٹ گیا تب ہر اکھی چلے مونی برند سہایا اب تو بیان کرنے کے لئے چلے مراج اب جیسے کوئی سینہ چلے راجہ کے ساتھ تو مونی برند روپ سہایک سینہ ان کے ساتھ ہے اور آنند میں چل رہے ہیں اور بدےہ نگر جو ہے اس کے پاس وہاں پہنچ گئے جب رام چندر نے دیکھا یہ بدےہ نگر ہی کتنی رمنی ہے تب تو بھالکشمن کے سہید ان کو بڑا آنند آیا اتنے دنوں تک جدھیا نگر سے دور رہے ہیں جنگل میں رہتے رہے برسی پر توتے رہے پھل مول کھاتے رہے تو اب جو سہر دیکھنے کو ملا تو بڑا آنند آیا باولی ہے کونہ ہے ندی ہے سروبت ہے اور عمرت کے سمان وہاں کا جل ہے کھارا پانی نہیں مراج وہاں اور ہیں نہیں تو برد میں جاؤ تو گوپیوں نے رو رو کے وہاں کا پانی کھارا کر دیا سو سلیل سدھا سم منیسو پانا وہ تو سسلال کا گاؤں ہے بھگوان نے کہا یہاں کھارا پانی ہو جائے گا تو بدنامی ہوگی بھگوان کو بیٹی بیائی تبی گاؤں کھارا پانی سلیل سدھا سم منیسو پانا مڑیوں کے سوپان بنے ہوئے ہیں گنجت منجو مست رس برنگا رس مت ہو کر کے بھورے جو ہیں منجو منجو بنجار کر رہے ہیں اور بہت رنگ برنگے جو پکشی ہیں وہ کلرو کر رہے ہیں اور رنگ برنگے کمل کھلے ہوئے ہیں چیت المند سگند وائیو چل رہی ہے ہمیں سا سکھ مل رہا ہے پھولوں کی باٹکہ ہے باغ ہے برکشوں کا بینا لگایا ہوا بن ہے بن جو ہے وہ تو سوابھاوی ہے اور باغ لگائے ہوئے برکشوں کے ہیں اور باٹکہ جو ہے وہ سمن باٹکہ پھولوں کی باٹکہ ہے اور طرح طرح کے اس میں پکشی رہتے ہیں اور پھول رہے ہیں کہ پھول لگ رہے ہیں پھل لگ رہے ہیں بڑے سندر سندر لال لال سکھو مل پھلو ہیں چاروں طرف نگر کی ایسی سکتی ہے باپی تڑاگ انوب کوپ منوہ رایت سوہیں سندر نیر نرمل دیکھ سرم نیموہیں بہرنگ کنج انیک کھگ کو جائیں مدھپ گنجا رہیں آرام رمیہ پکا دکھ گرو جنو پھک ہنکا رہیں بنائی نہ برنت نگر نکائی جہاں جائی من تہیں گو بھائی چاروں بجارت جسرے ہماری منی میگ دی جنو سکر سماری دھنک بنک برخند سمانا بیٹھے سکل بستو لے نانا چوہٹ سندر گلی سہائی سنت ترہیں تگند سچائی منگل میا مندر سب تیرے دینا سچ تیرے پر نرناری سوہگ سشی سنتا بھرم سیل جیانی گونوانتا آدھی انوپ جہ جہ کا نباسو بیٹھا کہیں جی بودھا بیروکی بیلاسو اوٹ چکیت چیتا کھوٹ بیروکی سکل بھوان سو بھا جنو روکی دھول دھا ممانی پھٹ پھٹا سو گھٹی تنا ناما بی سیلی بات سندر صدنو روحا کی نہیں کہی جا یاور راب جنب کیجے سو گھٹی تنا ناما بی سو گھٹی تنا ناما بی سو شیم آتمنی مائی آدھر بھوان جسا بھٹی تنا ناما بی سو گھٹی تنا ناما بی سو آتمنی و آتمنی سو گھٹی تن یاور رو دو سو بارہ میں دوہے کے بعد باپی تڑا گیا نوپ کوپ منو حرایت سوہی سوپان سندر نیر نرمل دیکھ سرم نمو حرایت بہو رنگ کنج ینیک کھگکو جہی مدھوک گنجا رہی آرام رمی فکی کاری کھگرو جنوپ فکہنکا رہی کیا ہے تو یہ چھنگ پھوک گیا ہوگا یا سب چھوٹ گیا ہوگا یا ان لوگوں نے اس پاچھ کو ٹھیک نہ سمجھ کے نکال گیا ہوگا بنائی نہ برنط نگر نکائی جہاں جائی منتہ ہنگو بھائی چارو بچائی ریس مانی ملے دیزن اس پکر سواری بھنی کا بھنی کا برسن دا سمانہ بے دوشن اٹھا کو ٹھیک نہ نہ رہی کو neighborhoods nک tão کندر ک��ی تم ہ 방ی فکر سا ملے در نکام جف rescue جہاںہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہاہオ City ترہ ترہ کے رنگ برنگے کمن کھلے ہوئے ہیں اور رنگ برنگے پکشی جو ہیں وہاں اوج رہے ہیں اور مدھوک گنجار کر رہے ہیں بڑا رم میں آرام ہے اور پکادی کھگ جو ہیں وہ کلرو کر رہے ہیں مانو پتکوں کو پکار رہے ہوں کہ تم ہماری اور آؤ آؤ اب یہ نگر کی جو نکائی ہے اس کا نیک ہونا ہے نیک کا نکائی کر دیا بھاؤ گا جو سندر سا ہے نکائی بہنے سندر سا وہ برنگ کرتے نہیں بنتے ہیں کہ کیوں نہیں بنتی ہے جہاں جائی من سہیں لبھائی من جہاں جاتا ہے وہیں لبھا جاتا ہے تو دوسری جگہ دیکھا ہی نہیں جاتا اور جب دوسری جگہ دیکھا نہیں جاتا تو پورا برنگ کہاں سے ہوگا بڑے سندر چارو بچتر چارو سندر بجار ہیں اور بچتر امباریاں ان پر بنی ہوئی ہیں بجار مانے نیچے جو دکانے ہیں اور امباری مانے ان کے اوپر جو ستھان بنے ہوئے ہیں اور وہ سب کے سب مڑی مئے ہیں لیکن ایسا معلوم پڑھتا ہے مانو بھاثہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا تو بڑھاتا نے اپنے ہاتھ سے بنایا کہ عرف یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہم لوگ مٹی کا کھلونہ بناتے ہیں تو کھلونے سب الگ الگ ہوتے ہیں اور برہمہ جی دھرتی بناتے ہیں اشفر دھرتی بناتا ہے تو سب ایک میں ہوتے ہیں تو وہ جتنے مکان بنائے ہوئے ہیں ان میں کہیں جوڑ دیکھنے میں نہیں آتا ہے کہ دو چیزیں کہاں جوڑی گئی ہیں یہ جوڑنے کی بشہتہ ہے تو اس لئے بتایا کہ مان میں کنتو بدھی جنو سوکرہ سماری برہمہ نے مانو اپنے ہاتھ سے بنایا ہے کہیں بھی سندھی کہیں جوڑ دیکھنے میں نہیں آتا ہے اور بڑے بڑے دھنک جو بنکبر ہیں وہ تو مہراج قبیر کے سمان ہیں اور اپنی اپنی بسکوں کے ساتھ وہ دوکانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور امباریوں میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں تھوک بیابار کرنے کے لئے گھتیاں جو ہوتی ہیں وہ تو امباریوں میں اوپر ہیں اور جو بسکویں بیچنے کے لئے رکھتے ہوئی ہیں وہ دیتے ہیں چوہاٹ بہت سندر ہے گلی بڑی سندر ہے اور ہمیشہ سگند سے وہ سیچی جاتی ہیں سب کے مکان بڑے منگل بے ہیں مانو کام روپ چیتیرہ نے اپنے ہاتھ سے چسرت کیا ہے سندرتہ تو وہ ہے نا کام مہراج جس کی اور دیکھ لیتا ہے وہ سندر ہو جاتا ہے مانو من میں کام ہو اور آنکھ سے اس بستو کو دیکھیں نا چاہ کر کے کسی کو دیکھیں تو اس میں سندرج ہی سندرج معلوم پڑھنے لگتا ہے یہ کام کا ہی دوش ہے جو دنیا میں سندرتہ معلوم پڑھتی ہے اگر کام نہ ہو تو سنسار میں کوئی سندرج نہ معلوم پڑھے تو مانو اس نے یہ کروپ اور شروپ یہ دونوں کام کے بچے ہیں سو سویم رتیناتھ نے مانو اپنے ہاتھ سے چترت کیا ہو اور عشور کی تشبیر تو بنتی نہیں آپ جانتے ہیں لکھنی بیٹھ جاکی سبھی گہی گہی گرب گرور بڑا عبیمان لے کر کے لوگوں نے عشور کا چتر بنانا شروع کیا پرند بھین کیتے جگت کے چتر چتیرے چتر سے چتر چتیرہ بھی اس کی تصویر نہیں کیسے اب کہو کہ بھائی نگر تو بڑا سندر ہے لیکن وہاں کے رہنے والے اچھے نہ ہوں تو وہ نگر کس کام کا نگر کی اچھائی تو یہی ہے نا کہ وہاں رہنے والے اچھے ہوں تو محراج کوئی چوروں کا کام ہوتا ہے اتر پردیس میں کئی گاؤں ایسے پردیس ہیں ان کا نام سویرے نہیں لیتے کہ بھولے بھائی بھوجن نہیں ملے گا دن بھر ایسے ہمارے گاؤں کے پاس بھی ایسے گاؤں ہیں جہاں نام نہیں لیتے سویرے ان کا اور بندہ بند میں تو گاتے ہیں بندن مات گاؤں کے چور مات گاؤں ہے جمنا کے اس بار تو چوروں کی بستی ہے ایسا مہاتماؤں نکا دیا ہے تو پورا نرن آریف بھگر سوچی سنٹا دھرم سی لگیانی گن منتا نگر میں جو نرن آری ہیں وہ سب سندر ہیں پاکتر ہیں اور سنٹ ہیں دیکھو سو بھگ مانے دیکھنے میں سندر ہیں پر دیکھنے میں سندر بھی تو بشرا سبھرا کنک گھت جیسے ہوتا ہے نا تو بولے نہیں سوچی سب کے سب پاکتر ہیں کہ بھائی پاکتر بھی آچران بھی پاکتر ہوئے پر من اچھا نہ ہوئے تب کیسے بولے نہیں سنٹ ہیں تو دیکھنے میں سندر ہیں چلتر سے پویتر ہیں اور ہردے سے سنت ہیں رام سنےہ سرسمن جاسو سادھ سبھا بڑ یادر تاسو وہاں کے رہنے والے سنت ہیں وہ کہتے ہیں وہ پنگلا نے بیدہ نگری میں جب پسچا تاپ کیا ہے انہاں پنگلا ہوں ہوں ہی رہتے تھے تو اس نے بتایا کہ اس بیدہوں کی نگری میں میں ہی ایک ابھاگر ہوں تو سنت ہیں، دھرمسیل ہیں، یعنی ہیں، گنمنت ہیں اور جہاں جنکجی کا نباس اسطحان ہے وہ تو اتینت انوپ اسطحان ہے انوپ شبدکار کی یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ جل سے گھرا ہوا ہے جیسے کچھ ہے نا اس کو انوپ بولتے ہیں بنگال کے آس پاس کی بھومی کو انوپ دیش بولتے ہیں جو جل سے گھرا ہوا دیش ہوتا ہے ان کا نباس اسطحان جو ہے نگر میں بھی ایک کوٹ ہے اور اس کوٹ میں جیسے پریخہ ہو اور وہ اس کے بھی طرح ان کا نباس ہو اور ان کے بلاس کو دیکھ کر کے تو بڑے بڑے بیبود دیوتالوگ آشترل چکت رہ جاتے ہیں ان کے کوٹ کو دیکھ کر کے ان کا چسٹ چکت ہو جاتا ہے معلوم پڑھتا ہے کہ ساری دھرتی کی صوبہ یہ سب اتفریکشہ وہ نحلے وستر مہا مکان میں لگائے گئے ہیں اور وہ نانا پرکار سے گھڑے ہوئے ہیں بڑی کاری گری ہے ان میں ایسا سری سیتا جی کا نباس سندر صدن ہے اس کی صوبہ بھلا کون برنن کر تکے جہاں جگت جننی جگت امبہ مہا مایہ سویم نباس کرتی ہیں مہراج سندر جی کی کھان جیسے رام چندر کے بارے میں آتا ہے نا آندہو کے آندہ آتا وہ آندہ کو بھی آندہ بنانے والے ہیں وہ ایسے سیتا جی کے سنبند میں برنن آتا ہے سندر تاکہ سندر کرائی چھوگے دیپ سکھا جنوبہ رہی سوندرج کو سوندرج بنانے والی یہ جگت جننی سیتا ہے تو سوندرج یہ ہے سیتا اور آنندہ ہے رام یہ دونوں کا جو بباہ ہے نا یہ سوندرج اور آنندہ کا سنجوگ ہے کوئی دیکھنے میں تو بہت سوندر ہوئے لیکن دن رات روتا رہے ہے نا تو کس کام کا نارہ آئے اب وہ آنسو دکھیں گے کس اندرتہ دکھائے گی اور مہراج کوئی ہتا تو رہے مسکراتا تو رہے لیکن چہرہ دیکھنے لائک نہ ہوئے ہے نا اور جہاں سوندرج اور آنند دونوں کا میل ہو جاتا ہے کہ وہاں وستو جو ہے وہ پورن پرکٹ ہو جاتے ہیں سبحگدوار یہ سوندرج ہاں سبحگدوار سب پولیس کا پاٹا بھو حمیر نکم آگ دھو بھاٹا بنی ملا سبازی گنج سالا گھے گجر پسند بھل سب کالا سور سچیو سینب بھو تیرے نپرگیہ سرس سدن سب دیرے پورا باہر سرسری سمیپا ادھرے جہاں تحمدوار محیبا دیکھی انہوں پہے کئے بھرائی سب کبا سب کبا پی سُغائی کاؤزک کئے اوپورم سمانا یہاں رہی اگرد بیر سجانا علیہ ناتکہ ہنگ ربان دینا ادھرے تحمدوار سمیتا وشوہ وطر مہانونی آئے سمہ چارہ میں سلا جت بھائے سنگ سچی و سچی بھوری بھٹا بھور برگنگیاتی چلے ملنم انہی کھنی مدید راہو یہی ماں مدید راہو یہی ماں تو صبح کے دوار سب کلس کا پاٹا سب کے سب دروازے بڑے سندر ہیں اور بجر کے کیوانے لگی ہوئی ہیں بجر کہنے کا عبیترا یہ ہے بجر مانے ہیرا بھی ہوتا ہے تو سب ہیرا جڑت کپاٹ ہیں وہاں کے اور راجاؤں کی تو بھیر ہے نٹ ماغد بھاٹ اب بڑی بسال بڑی بنی بسال باجی گج سالہ باجی اور گج سالہ بسال بنی ہے ہائے گج رت سنگل سب کالا اس میں گوڑے ہیں ہاکی ہیں رت ہرپ ہمیں بھری ریپے ہیں اور جو بڑے بہادر اور منتری اور سینہ پتی بہت سے ہیں ان سب کا گھر بھی راجہ نے اپنے سریخہی بنایا ہے جب رہنی میں بڑی بشمتہ ہوتی ہے راجہ تو بڑے آرام سے رہے اور اپنے سینہ پتی اور منتری اور جو وہاں ویر پوروش ہیں ان کو اچھی طرح نہ رکھے تو وہ بیروڈی ہو جاتے ہیں وہ لوگ جو ہیں بیدروہ کر دیتے ہیں تو ان کو بھی راجہ نے اپنی طرح سے رکھا ہے سب سمانت ہیں سمادرت ہیں اب گاؤں کے باہر جو سر سرعت ہیں ان سر سروبر اور سرعت سرعتا ان کے پاس جہاں تہاں بہت راجہ اُترے ہوئے ہیں اس کا عرص ہے کہ یہ جانکی سویمبر کے اوسط پر بہت سے راجہ باہر سے آئے ہیں اور ان کو پانے کے لئے بھی بہت سے آتے ہیں پر راجہ جنف ان کو نگر کے بھیتر نہیں ٹھہراتے ہیں جو چہار دیواری بنی ہوئی ہے نا نگر کی اس کے بھیتر نہیں ٹھہراتے کیونکہ وہ کبھی کبھی لڑ جاتے ہیں کبھی کبھی وہ آکرمنٹ کر دیتے ہیں تو نگر کے باہر رہے تو نگر سرکشت رہتا ہے اس لئے سب کو نگر کے باہر کہہ رہا ہوا ہے اب بشوامت رجی نے دیکھا کہ نگر کے باہر رہے ایک بہت سندر آموں کا بگیچہ ہے اور وہاں سب طرح کا سپاس ہے مانت چھایا بھی اچھی ہے جل بھی وہاں ہے سوچ بھومی ہے ہسپوں کا بگیچہ ہے یہ سب دیکھ کر کے سب بھاتی سہائی اور وہ بڑا سندر ہے بشوامت رجی نے کہا کہ رگویر سجان اب یہیں رہو کیونکہ میرا مند اس اسطحان کو بہت پسند کرتا ہے یہ بشوامت رجی دیکھو پہ دسرت جی کے تو گھر چلے گئے اپنے آپ اور جنک جی کے گھر اپنے آپ نہیں گئے تو یوں کہو کہ دسرت جی کے گھر میں تو بھگوان تھے اور ان کو لینا تھا اپنی گرج تھی اس لیے چلے گئے اور اب تو بھگوان ان کے ساتھ ہی ہیں اب جنک پور میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے پرند یہ بات ہے کہ اکیلے اگر مونی ہوتے تو وہ امان ہیں بینئی ہیں ٹبوہ اپنے آپ چلے جاتے جنک کے گھر لیکن جب بھگوان کو لے کے آئے ہیں تو بڑے سممان کے ساتھ نگر میں جانا سے یہ یہ ان کا وپرائے ہے اس لیے باہر ہی ٹھار گئے تیسری بات یہ خیال کرنے لائق ہے کہ جتنے راجہ سویمبر کے پرسنگ میں آئے ہیں وہ سب نگر کے باہر ٹھے رہے ہیں اور ان کے ساتھ تو بڑے ویر رام اور لکشمن ہیں تو کہیں ان کا ایک ایک نگر میں چلے جانا یہ لوگوں کو اچھا نہ لگے کیونکہ یہ بھی تو بڑے ویر ہیں اور سویمبر میں سممیلت ہونے کے لئے آئے ہیں تو یہ نگر میں کیسے جائیں اکیلے مونی مونی لوگ ہوتے تو وہ چلے جاتے چوتھی بات یہ دھیان میں آتی ہے کہ جب مہاتمہ لوگ آئے ہیں تو ان کا ایک ایک نگر میں جا کر کے چھہرنا ٹھیک نہیں ہے ان کا تو گاؤں کے باہر ہی چھہرنا ٹھیک ہے بگیچے میں جنگل میں تو وہیں مشتوامیتر جی چھہر گئے اب رام چندر بھگوان تو بڑے سیانے ہیں انہوں نے کہا کہ بھلے ہی ناس کرپا نکیت بھگوان نے کہا کہ بہت بڑھیا بہت بڑھیا اور مونی برند سمیت وہیں اتر گئے مہراج مشتوامیتر مہہمونی آئے ہیں یہ سمیت جب جنگ جی کو ملا تب وہ سنگ سچی و سچی بھوری بھٹو بھو سربر گروہ کیا بھی اپنے منتری جو کی بڑے پویتر چتکے ہیں کچھلی کپٹی نہیں ہے اوٹ نیتی نہیں ہے انہوں میں راج نیتی ہے اور بہت سے بیر پروش سریش برام گروہ جاتی سب کو لے کر مونی نائک سے ملنے کے لئے آئے اور راجہ کو بڑا بھاری آرند ہوا کہتے ہیں بڑے آدمی کا سواگت کرنے کے لئے جانا چاہیے تو ان سب کے ساتھ ہی جانا چاہیے کینہ پرنام چرن دھری ماتھ دین یزی سب دیت من ناس بی پربرند سب جان پھاگ بڑا راہو اند کسل پرسن کر بار شوار بشوار ماتھ تہی اوسر آئے دو بھائی گئے رہے دیکھن پھل آئی سیام گور رف دو بیس کی دور سکت چش اٹھے سکل جب رک پتی آئے بشوار مستر نکٹ بی خائے بھائی دیکھ دو بھرات بار کی لو چن پھل سکت گا تا مور تی مدور منو حر دیکھ کی خیو دی خیو دی خیش کی پریم مگن منو جاند کو کری گو ایک دھر دی دی دو راجہ جنک چرنوں میں سر رکھ کر بشوار مطر کو پرنام کرتے ہیں وہ جیسے ہاتھ اٹھا کیا جاتا ہے ایسے نہیں کیا ہو اور نہ تو دور سے ہاتھ جوڑا اور نہ تو گھٹنے پر ہاتھ مارا چرن دھری ما تھا اپنا سر چرنوں میں رکھ دیا وہ کہتے ہیں بڑوں کے سامنے جو جتنا جھکتا ہے اس کو اتنی ہی سمپتی آیو ویدیاب ادھی اور سکھ کی پراغتی ہوتی ہے یہ جو ہیں یہ جھکنا انتی کو دینے والا ہے اب تو بشوہ میں ان کا بینے دیکھ کر بڑے پرسند ہوئے اور آشی رواد دیا اب راجہ نے سمپورن برام منوں کو بڑے آدھر کے ساتھ نمسکار کیا اور اپنا بڑا بھاگ سمجھ کر کے حردے میں بہت آنند ہوئے ایسے برام منوں کا اور ودوانوں کا آنا یہ تو ہمارے لئے سکھ کا سوچک ہے جس کا منگل ہونے ہونے والا ہوتا ہے جس کے گھر میں کلیان ہونے والا ہوتا ہے اس کا یہ پور بھی نہیں پوچھا تھا کہ کسل منگل تو ہے وہ ہی اب جنک سے کسل پرشن کر بار اہی بار 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 کسل پرشن کرتے ہیں اور راجہ کو اپنے پاس بیٹھاتے ہیں اب ایک یہ سستہ چار کا پرشن تھا کہ رام لکشمن وہاں بیچے ہوئے ہوتے اور راجہ جنک ملنے کا جو سستہ چار ہے دونوں میں کیسے ہوتا ایک آئیک پریشے بھی نہیں تھا تو بشو امیتر جی مہراج نے کہا دیکھو تو یہاں کہیں پھولواری ہے پوجا کے لیے پھول چاہیے نا پہلے سے دیکھ آؤ ہے نا بھیج دیا ان کو جن وہ ہوتے وہاں تو جنک کے آنے پر یا تو ان کو اٹھ کے کھڑا ہونا پڑتا یا پرنام کرنا پڑتا وہ سشتہ چار بنتا نہیں تو جب وہ لوٹ کر کے وہاں آگئے گئے رہے دیکھن فلوائی پوجا کے لیے فلواری دیکھنے کے لیے گئے تھے اور کیسے سندر ہیں سیا مگور مردو بیس کسور لو جن سخد بشو چت چور ایک کا سریر شام برن کا ہے دوسرے کا گور اور بڑا مردو ہے اور کسور ابھی پوری جوانی نہیں آئی ہے گئین سسوتا کی جھلک سائشو کا بال پنے کی جھلک بھی نہیں گئی ہے اور پوری جوانی بھی نہیں آئی ہے تس کئی سور تس چ بک رو ان نام تو وہ مہراج کی سور ویت ہے اور آنکھوں کو سکھ ملے ایسا روپ ہے آنکھیں سکھی ہو جائیں بہت دنوں سے جن سے بچھوڑی ہوئی ہے نا ان کو دیکھے بینا آنکھوں کو سکھ نہیں ملتا ہے اور یہ کیسے ہیں رام چندر جی کو چور کہنے کا من تھا گو سوام جی تھا اب کرشن کو سب لوگ چور کہتے ہیں چور پرانتو یہ ماخن اور کپڑا چورانے والے تو ہیں نہیں راج کمار ہیں کوئی ان کے گھر میں مکھن کی کپڑے کی کمی تو ہے نہیں راج دیراج دیر ہے مہراج بولے چوری تو یہ بھی کرتے ہیں پرانتو چوری چت کی کرتے ہیں بشو چت چورا یہ لوگوں کے من کو چُڑاتے ہیں اب مہراج دیر تو سشتہ چار بدل گیا اٹھے سکل جب رگ اپتی آئے جب رام لکشمن آئے تو سب کے سب جنک بھی اٹھ کے کھڑے ہو گئے یہ یہ کون ہیں اٹھے سکل جب رگ پتی آئے بشو کھالے بشو امتر نہیں اٹھے انہوں نے اپنے پاس ان کو بیٹھا لیا اب سب سکھی دیکھو سب جنک پوری میں پہلے ان کا حادر ہو گیا اٹھ کے لوگوں نے اگوانی کی اگر بشو امتر جی ساتھ رکھتے اپنے تو ان کی اگوانی ہوتی ہے یا ان کا گورو لوگ سمجھ کر اٹھ کے کڑے ہوتے ہیں یہ اس بات کا پتہ نہیں چلتا اب دونوں بھائی کو دیکھ کر سب سب سکھی ہو گئے اور آنکھوں میں پریم کے آنسو آئے اور سب کے شریر میں رومانچ ہو گیا یہ مدھر مورتی منوہر شہد تو پینے پر سواد آتا ہے اور یہ آنکھ سے پینے پر سواد آتا ہے اس لئے ان کو کہتے ہیں جیسے کسی برکش میں سے مدھوک شرن ہو رہا ہو ایسے دھگوان رام چندر کے روم روم سے جیسے شہد گر رہی ہو دیکھ کے چاٹنے کا من ہو جاتا ہے توچہ سے چھونے کا من ہوتا ہے جیب سے چاٹنے کا من ہوتا ہے بڑی مدھر منو ہر مورتی ہے اب تو بھئیو بیدے بیدے بیشیس دہا بیمان تو ان کو تھا نہیں پہلے سے ہی بیدے تھے لیکن اب تو بیشیس بیدے ہو گئے ہو بیشیس روپ سے بیدے ہونے کا عبی پہلے تو سارے سنسار کو یہ ادھیست روپ سے دیکھتے تھے یہ اپنے سوروپ میں برم میں یہ سمپور پرپنچ ادھیست ہے اور آج ان کو یہ اندھو ہوا کہ یہ سب ادھیست نہیں ہے ادھیست نے ادھیست کے سوائے ادھیست نام کی کوئی وستو ہی نہیں ہے رام چند بھگوان کے درسن پر یہ انہوں ہوا پہلی انہوں ہوتا تھا کہ پرپنچ سے جدہ ہے برحمہ جدہ ہے آتما اب انہوں ہوا کہ اپنی آتما اور برحمہ سے یہ پرپنچ جدہ نہیں ہے کیونکہ پرپنچ سے اپنے کو الگ ماننے پر بھی ایک پرپنچ نام کی بستو معلوم تو پڑتی ہے نا ہمارے آتما دیو برحمہ دیو کے سوائے دوسری کوئی بستے تو مرتبان وہی ہے اس کے سوائے دوسری کوئی بستو نہیں ہے یہ مہناج بڑے بڑے مونیوں کے گروہ تھے شکدیو آدکوں نے اور بڑے بڑے مہا پرشوں نے جنک جی سے گیان پرابت کیا تھا 22 پیڑی تک لگاتار جیون مکت ہوئے تھے ہو بڑے بنش میں 22 پیڑی تک لگاتار سب کے سب جیون مکت بچے بھی ہوئے بھائی بھی ہوئے باپ بھی ہوئے راج بھی کریں پرجا پر ساسن بھی کریں اور جیون مکت ایسے جیون مکت مہراج اسی سے یہ بسی اور بشوہ مطر لے گئے تھے ان کو دکھانے کے لئے کہ دیکھو رام تم کو جو بیراغ ہوتا ہے چلو جرہ جنک کو دیکھ آؤ وہاں سے بیا بیا کر یا وہ ہی بیا کر نا پہلے دیکھ آؤ کہ ایک بدے ہ کیسے رہتا ہے وہ چل کے دیکھ تو آؤ اب تو جنک جی نے دیکھا کہ ہمارا من پرے میں مگن ہو گیا ہے پرے میں سمدر میں تب بیویک کیا انہوں نے اور دھئیر جدہارن کیا اور بشوہ میں ترجی کے چرنوں میں سر چھکا کر کے گم بیر گد گد بانی سے کہنے لگے اب دیکھو بارم بار تو بشوہ مطر جی کو سل پوچھ رہے تو وہ سب بات تو کریں نہیں یہ تو جادو تو وہ جو سر پر چڑھ کے بولے جنک جی کو اب دوسری بات سہاتے ہی نہیں ہے کہ ہنا تھ سندر دو بھالک من کول تل کے کن برام جو نگم نگم دی کہی آوا اُبھا ی بیش تر کی تو ی آوا سہج برا گ روپ من مورا حدی تو تج می چند چ گورا تاتے رکھ پو چھ ست بھا آوا کہا مان جنک راب در آوا ہی نہیں بیلو کا تی دی لر آگا بر بس رم بس کہیں من جاگا کہا بھی ہس کہا اُنر بنی کا بجل تو خارن ہو یلی کا اے پری اصبہ جہا لگ برانی من مست آہ رام سن بانی رگ گلم ان سر سکے جائے ممہ دل آگ نری س پٹھائے رام لکھ ندو بند بر رو بزی لگ نخ مکر آکھ تب سات کی جگہ جتے اصور تن آگ 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 چند رکی جے اب راج جنک کہتے ہیں کہ سوانی پہلے یہ بتاؤ کہ یہ دونوں جو سندر سندر بالک ہیں یہ مونی کل تل برامنوں کے بیچ میں ہیں ریشیوں کے بیچ میں راج ہوتے تو یہ ہمارے یتطی ہوتے یہ برامنوں کے بیچ میں ہیں چاہے کسی بند کے ہوئیں جگذی یہ مونی بند کے ہیں تو مونی کل تل اور جلی نرپبنس کے ہیں تو نرپکل پالک ہیں چکرورتی سمرات ہیں نرپکل مانے بہت سے راجاؤں کے پالک ہیں مانے چکرورتی سمرات ہیں اور مونکل تلک ہیں تو برامنوں میں سب سے سرشت ہیں راجہ کے مند میں تو یہ بھی بات آئی تھی کہ کہیں یہ بشوہ مطر جی کے ایک بیٹے نہ ہو کہ دھوں آپ نے سکرت سورترو کے سفل راورے ہی پائے آپ نے ہی اپنے سمپورن پرنیوں کا پھل گیتہ علی میں گیتہ علی میں جنک جی نے ان سے پوچھا کہ آپ نے جو اتنی آئیو میں بڑا پرنے کمایا ہے ان کا پھل کیا ان دونوں کے روپ میں آپ نے پرابت کیا ہے کیا تو کہیں آپ کے بیٹے تو نہیں ہیں تو اب یہ کہو کہ بھئی بشوہ مطر جی کا تو بیاہی نہیں ہوا تو بیٹے کہاں پہ ہوئے کہ بھئی جس کے بیٹی ہو سکتی ہے اس کے بیٹا بھی ہو سکتا ہے تو بشوہ مطر جی کے بیٹی تو تھی تو بیٹا بھی ہو سکتا ہے جنک نے کہا کہ دوسرا کوئی ہمارے من کو نہیں چورا سکتا بشوہ چیت چونا نہیں ہو سکتا جس برحم کو بید نیتی نیتی کہہ کر کے برنن کرتے ہیں وہ آج نیتی سے بھی پرے ایتی بن کر کے تو نہیں آ گیا ہے نیتی کہیں گاوہ یہ تو جب بیویت کرتے ہیں نا شروع شروع میں صادق لوگ تو کہتے ہیں یہ نہیں یہ نہیں یہ نہیں اور جب گیان ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں میرے سوائے تو کچھ ہی نہیں تو سب میں تو مہراج پہلے بیتریک مکھ سے بیتریک مکھ سے نشید مکھ سے پہلے برحم کا گیان ہوا اب برحم کا گیان ہونے پر کیا بیتریک مکھ سے یہ پرتیق سب کا سب ہمارے لئے یہ برحم ہی تو مرتیمان ہو کر کے نہیں آ گیا ہے وہی دو کا بیشدھارن کے شروع ہے بیشدری کیسو یاوہ کیا وہی دونوں کا بیشدھارن کر کے آیا ہے کیونکہ بھئی ایسا کہنے کا کارن کیا بولے سہج بیراغ روپ من مورا میرا من جو ہے وہ سہج بیراغ روپ ہے اس میں دنیا میں کسی سے کے ساتھ راگ ہوتے ہی نہیں لیکن ہمارا ایسا من جیسے چکور چندرمہ کو دیکھ کر کے تھکت ہو جاتا ہے اور ٹھٹ سے مس نہیں ہوتا وہی کا وہی رک جاتا ہے اسی پرکار ہمارا من ان پر جا کر کے رک گیا ہے اس لیے ہے سوامی میں تم سے صدبہاو سے پوچھتا ہوں آپ مجھے بتانا دراؤ نہیں کرنا چھپانا نہیں کیوں؟ ان کو دیکھتے سمجھ بڑا انراغ پیدا ہو رہا ہے اپنی آتما اپنی انتراتما مانو مرتبان ہو رہی ہے تو ہمارا من تو بلاتکار سے برحم کو چھوڑ کر کے اب ہمارے رو کے رکتا نہیں ہم کہتے ہیں بابا تم شان تانند لو نا جہاں کوئی نام نہیں کوئی روپ نہیں کوئی اپادی نہیں اس نربشاکار روپ میں نربشاکار برتی میں تم کیوں نہیں رہتے وہ کہتا ہے نہیں بابا ہم کو تو یہی بشای چاہیے یہی نام روپ والا جو ہے یہ چاہیے بات کیا ہو گئی؟ ہمارا من ہمیشہ بس میں رہنے والا بہراغ گوان اب بربس برحم سکھ کو اتیاک کر کے ان کو چاہتا ہے اب تو بشوامتر جی ہت گئے بولے کہ راجہ آپ کیسے بتانے ہیں اتنے لوگوں کے بیچ میں بولے راجہ تم نے بہت پڑھیا بات کہی تمہاری بات یہاں جھوکی ہو سکتی ہے ماں نے ابھی ساپ نہیں بتایا کہ کیا ہے اس کا ارپ بھاکی برحم ہے یہی برحم ہے یہ پریے سب ہی جہاں لگی پرانی یہ سب کے پیارے ہیں ماں نے یہ سب کے پران کے پران ہے سب پران سے پرانا شروع تھی کہتے ہیں کہ یہ سب کے پران کے پران ہے اور آتمنت کو کامائے سربن پریام بھوتی یہ سب کے پیارے سرب رسہ سرب گندہ سرب کامہ سارے رس ان میں ہیں سارے گند ان میں ہیں اور جو کامنا کرو سب ان سے پوری ہوتی ہے اب رام جی تو وہیں بیٹھے اور ان کے سامنے ان کی تاریخ ہو رہی سو مہراج من مسکاہیں من من میں مسکاتے ہیں یہ کلا دوسرے کو نہیں آتی ہے لوگ مسکاتے ہیں تو کسی کی ناک لال ہو جاتی ہے کسی کے ہوت پڑکنے لگتے ہیں کسی کے ذات دکھنے لگتے ہیں اور رام جی کی نہ ناک لال ہوئی نہ ہوت پڑکے نہ دات دکھے نہ کوئی کپولوں پر چرہا اتار آیا من من میں مسکاتے ہیں اتنی ایسی کلا مہراج کہ خوش بھی ہو لے اور باہر ظاہر بھی نہ ہو اب انہوں نے بتایا کہ جو تم پوچھتے ہو کہ یہ لڑکی کس کے ہیں میں نے یہ پوچھا کہیں کہ منی کل تلک ہیں کہ نرفکل پالک ہیں سو یہ نرفکل پالک ہیں رگھکو لمانی دس عرط کے جائے عوض بتانے کی ضرورت نہیں اجولدھیا بتانے کی ضرورت نہیں کیونکہ دس عرط بڑی پرسند راجہ ہیں مہراج سو رگھکو لمانی دس عرط کے یہ پتر ہیں اور میرے ہیت کے لئے بھی شامیتر جی کہتے ہیں یہ سوئمبر کے لئے نہیں آئے ہیں راجہ نے میرے لئے بھیجا یہ نہیں سمجھنا کہ تمہاری بیٹی کے لئے یہ للچ کے آئے ہوں ابھی تو ان کو تمہاری بیٹی کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں ہے ممہتل آگی میرے پریم سے اور پتہ ماتا کی آگیاں سے آئے ہیں اپنے آپ نہیں آئے نریس پتھائے مہنے یہ آگیاں کاری ہیں پتہ ماتا کے ان کے بھیجنے سے آئے ہیں اور ہماری بھلائی کرنے کے لئے آئے ہیں تو بنس بھی بتا دیا اور اپنے ہماری بھلائی کرنے کے لئے بتا دیا اور آگیاں کاری ہیں ماتا پتہ کے یہ بھی بتا دیا یہ دونوں بھائی بھائی ہیں را ملکھن دو بندو بر سریشت بندو ہیں روپ سیل گن دھام یہ بندو بر بھی ہیں اور بر روپ برسیل بر گن کے دھام ہیں اور ساری دنیا جانتی ہے انہوں نے ہمارے جنجی کی رکھشا کی ہے اور آسروں کو جب بھونی بجے جیت لیا ہے مہنے بڑے ویر بھی ہیں اکرسط کے گیاتا بھی ہیں اب یہ سب جیتے بھر کی تاریخ کی جاتی ہے بلکر یوگ جنہیں مہراج بھر کی تاریخ کی رکھش کی رکھ مونی تاو چرن دیکھتی کہہ رہاو کہیں نہ سکاؤنی جب دنیا پردھاؤ سنڈھر چاندھاؤ آندہ ہوتے آندہ داتا ان سے پریدی پرد پرد کہیں جا جایا من خاو سنہامنی سنہا نا کا خاہ 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 خاکھ دے ہو برحم دیوہی رہ سہد جنے ہو مونی تاوید تمہارہ دنیا پردھاؤ بھلتپ کچھا جاکہ تاو رئیفیتا اُسحہو ہوں مونی نیمپرسن سینایی پردھاؤ نگرہ یا تب اس پردھاؤ سندر صدر 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 صدا موسیقی 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 پہلے نربتار آنند تھا راجہ جنب کو یہ نہیں معلوم تھا کہ جب آنند آتا ہے یہ گنگا کنارے جا کے کہو کہ ہم کو جب آنند آتا ہے تب آرکھ میں آسو آتے ہیں اور شدید میں رومانس ہوتا ہے تو گنگا کنارے کا محاسمہ کہے گا کہ یہ بڑی غلط بات ہے جی یہ تو شدکار آنند ہے آرکھ میں آسو آنا بکار ہے شدید میں رومانس ہونا بکار ہے یہ نہیں ہونا چاہیے بلکل شانت آنند ہونا چاہیے نہ شدید میں کوئی بکار ہو نہ من میں کوئی بکار ہو گنگا کنارے کا محاسمہ گھٹ بنا کر دے گا تو اب تک یہ جلک جی بھی ایسی ہے لیکن آج جو رامجی ملے لہا تو پلک گا تور ادھکوستہ ہو پلکا وہ نربکار جو آنند ہے نروشہ آنند ہے وہ آج تو دل کو لوچنہ آنند ہو گیا شریر میں پلکاولی اور حردہ میں ادھکوستہ دل چلکے ہو کہ ارے وہ دل اب تو کلیجے کے بھی ترمتر چل آنند میں اور نکل نکل جا سب جا رامجندر کے ساتھ مونی پرسانسن آئی فدسیسو چلے اولو آئی نگر او انیسو اب تو راجہ جنت نے مراکشہ آمیتر کی بسنسا کی اور ان کے چرنوں میں نمسکار کیا اور ان کو لے کر کے نگر میں آئے اور وہاں آ کر کے بڑا سندر سکھت ہو سندر دیکھنے میں سندر اور سکھت دیکھنے میں تو سندر ہوئے لیکن آرام اس میں کوئی نہ ہوئے تب وہ مکان کس کام کا سندر بھی اور سکھت بھی اور گرمی میں درم تھنڈا میں تھنڈا ہو جائے تو وہ کس کام کا بولے کہ بلکل سوادہاوک سب کال میں سکھ دینے والا جیسے آج کل لوگ ایر کنڈیسن بناتے ہیں وہیسے وہ جنت جی کے ہاں مہرائل سوادہاوک جایپور میں ایک ہوا محل بنا ہوا ہے تو اس میں ہمیشہ ہوا جائے گا تب وہاں ایسا نباس اس میں کوئی رہتا تھا لائے لائے کی طرف درام در سب کتا کرے گا تو ان سے کہا کہ بھائی تم یہ جو ہے یہ پھالی کرو اور ان کو پہراؤ ایسا بھی اور جن کو نیاں بنا ہوا تھا آجی دباہ کے لئے دباہ کے اوثر پر نیاں مکان بنا ہوا تھا بولے کہ جب دباہ ہوگا دباہ جان کسی کا تب اس میں جو غراتی آوے میں دھنا اس میں شہرہ جائے گا تو اب جاں کے تو بات نہیں ہوئی بولے نہیں نہیں کیا ہوا اب وہ نیم توڑ جو تمہیں آوے گا تو دیکھا جائے گا کہ ابھی تو اسی میں ان کو شہرہ جو سب پرکار سے پوزہ کر کے اور سوکائی سوکائی کار سے پاؤں بھی دوایا پاؤں دھویا اپنے آج ساری سوکائی کی اور اس کے بعد دلہ لے کر کے وہ اپنے گھر گئے اور عشیوں کے ساتھ رہو بن سمانی نے بھوزن مشکرات کیا اب بھائیوں کی سہت بیٹھ گئے پربو اب ایک پہر دل باقی رہ گیا تھا من سائنکار کا سمیتہ اب بھنگوان کے مند میں یہ بانت تھی یہ بیدے ہو کر کے ساتھم کیسے کرتا ہے پرزا کا دند کیسے دیتا ہے دوستہ کیسے کرتا ہے ملجادہ کیسے رکھتا ہے بھنگوان کے مند میں مارا چندہ ہی نہ کریں کسی کی کسی نے کہا کہ ہم ایک گھر میں چورش ہوئی بولے مالا ہے بھنگوان کی نوارا ہر دو بھائی سے کہیں ساتھم دھو رہی ہوتا ہے بولے ہمارے چپ میں تو سمتا ہے ہم تو بڑے احمد کرتے ہیں کہیں بھائی ہماری سانتی مزاد آنا پڑھنے پاہوے تو یہ بیدے لوگ بلہ سمسار کا ساتھم کیا کریں گے رام صندر کے ست میں یہ دیکھنے کا تھا کہ ہم بھی چل کے دیکھتا ہے کہ بیدے لوگ ساتھم پیسے کرتے ہیں تو اب انہوں نے بلچانے پر سے یہ براہ پناہ کریں لکھنہ لے اکھلال ساکھ دیکھیں جائی جنک پر آئی دیکھیں پر بھائی بہوری منی تک جائیں پرگہ جنکہ ہنہ نہیں ہو سکاہی رام مجمن کی جبی آئی آہم مجمن کی جنکہ ہنہیں آہم مجمن کی جنکہ ہنہیں آہم مجمن کی جنکہ ہنہیں وہ نے گروہ ساتھا کنکہ ہنہائی ناکہ نکہ 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 ہنہیں رہو سکھو جگر بھگہ کنکہ ہنہیں جو رہا آئے تمہیں پاہو نگر دکھائی تو ردل اے آہو سنی منی تکہ بجن سبری بھی پتن رام صورہ ہنہیں دی درم سے تکہ لکت سکاتا پرے مضبت سے وکت سکاتا جائدے کیا ورنگر سنہان کو رخائے جرہ سپل سبکی لیمون جن درم جنکہ ہنہیں دیا اب لکھن کے حردوں میں لکھن ہے نا جو لکھنا چاہے تو لکھن ہے تو یہاں گوسانج جنہوں کا نام ہنہیں لکھن کیا ان کو نئی نئی چیز دیکھنے میں بڑا مجا آتا ہے تو ان کے حضرے میں بڑی لالتا ہے وشیس لالتا ہے تو جا کر کے جنک پور کو دیکھنا رہے ہیں اب ایک تو رام صندر بھرمان کا بھائے اور دوسرے منی کے سکوچائیں اس لیے پرگٹ نہ کہیں لیکن ان کے شہرے پر ایک پرکار کی بھرمان کا روپ ہے اُلاس تو وہ اُلاس ہونے لگی کہ یہ جن کے اُلاس کو ہی پرید بولتے ہیں جہاں جس کو دیکھ کر کے اپنا جن ناچنے لگ جائے تو سمجھنا کہ اب فریم ہو گیا ہو پرم بھی نہیں تو کچھ اس کو کچھ آئی اب تو بڑے بنائی ہیں رام شندر اور سنکوچ بھی ہے اور تھوڑے مسکاتے بھی ہیں اب یہ جاتا بنائے سنکوچ اور مسکان ان تینوں کو ایک میں ملا دیا ایک میں ملا دیا تو یہ سمجھے لنکار ہو گیا ہو اس کا نام سمجھے ہوا مل گیا بنائے سنکوچ اور مسکان اور پہلے آج یہاں دیکھیں مہراج میں کچھ نبیدن کرو پہلے پوچھتے یہ تیلی فون والے ہوتے ہیں پوچھتے ہیں کہ آپ تو بات کرنے کے زدگاہ ہے کہ نہیں سمجھ ہے کہ نہیں وہ تو اپنی یہ ہاں کرنے لگتے ہیں بیچ کی بات بھری دے جاتی ہے کیونکہ ان تو بیچتا تو ہی نہیں یہ دیکھو سامنے ہیں سامنے ہونے پر بھی پوچھتے ہیں کہ مہراج آپ کی آجیاں ہوئے تو کچھ کہیں کچھ نبیدن کریں تب انہوں نے کہا یہاں بولے گروہ انساتن پائی اب بشتہ مصر کی آجیاں ملنے پر بولتے ہیں بولے نات اللہ خانہ پور دیکھن چہہیں یہ ہمارا چھوٹا بھائی ہے نا لکھن یہ نگر دیکھنا چاہتا ہے لیکن آپ کے سنکوچ اور در سے اب اپنا نام ہٹا دیا آپ کے سنکوچ اور در سے یہ پرگت نہیں کہتے ہیں یعنی میں آپ کی آجیاں پاؤں تو یہ چکل ہے نا ابھی چھوٹا ہے انجان ہے میں جا کے دکھا کے طورت لے آؤں نگر دکھائی طورت لے آؤں میں دکھاؤں گا بینہ دکھائی یہ مانو رام سندھ رہے تو پہلے سے دیکھا ہوا ہے اب لکھن کو دکھانے کے لئے لے جا رہے ہیں بابا سترال دیکھنے کا من میں ان کے بھی سوق ہے بھلا تو نگر دکھائی اور چھوٹا لے آؤں طورت لے آؤں کا مطلب یہ ہے کہ لکھنے اگر اکیلے جائیں گے تو بہت دیر تک نگر دیکھتے ہی رہ جائیں گے رات ہو جائے گی اور میں جلدی سے لوٹا کے لے آؤں گا اور یہ مانو دکھانے کا تو ان دونوں کا اشار تھا کہ اپنے سندھ رجی کا بگیاپن کرے ہمیں جنگ پور میں اور سر لوگ آخر بات دینے لگ جائیں کہ ان کا بیاہ یہی ہو جائے تو سونی مونی سکہ خبہ چنہ سپریتی بڑے پرہن سے بشتو آمی طریقے نے کہا کہ رام بھلا تم نیتی کی رکھا کیوں نہ کرو کیونکہ رام طریقے جو ہیں وہ نیتی کے جانکار ہیں اور مریادہ کے فالک ہیں کہ دیکھو وہ دھرم اب یہ بشتو آمی طریقے سے آگیا لی تو دھرم ہو گیا ہے نا دھرم ہو گیا نا اور بھائی کا منورت پور نہ ہو جائے گا وہ بھی دیکھ لے گا اور نگر میں یہ اپنے کو دکھا لی آویں گے تو آر سکھارم کام تینوں کا سمجھو ہو جائے گا نا تو دیکھا تم دھرم سیتو کے رکشت ہو اور پریم کے بیبس ہو اور سیوک سکھ داتا ہو دیکھو اس میں مہونی کے جو پوچھ لیا اس لیے تو دھرم سیتو پالک ہو گئے اور لکشمن کے پریم میں بیبس ہیں لکشمن کی چھاپوری کرنا چاہتے ہیں اس لیے پریم بیبس ہیں اور جنکپور میں جو بھگوان کے سیوک ہیں ان کو سکھ دینے کے لیے جانا چاہتے ہیں تو پریم بیبس سیوک سکھ داتا جائی دیکھیا وہو نگر سکھنیدھان دوہو بھائے کراہو تُو پل سب کے نین سنگر وزن دکھائے وشوہ ہمیتر جی نے دو چوک بات کہہ دی کہ جا کر کے تم لوگ تو نگر دیکھ کے آؤ بابا تم تو سکھ کے کھجانے ہو تم کو نگر دیکھنے میں کوئی سکھ تھوڑی ملے گا تم سکھ باتنے کے لیے جا رہے ہو جا کر کے سب کے نیتروں کو سفن کر دو بینا بھگوان کے درسن کے نیتر سفن نہیں ہوتے ہیں اپنے تو سندر بدن دکھائی تم دیکھنے نہیں جا رہے ہو دکھانے جا رہے ہو کہ کیا دکھانے جا رہے ہو کہ اپنا سندر موک اور کہ کیوں دکھانے جا رہے ہو کہ سن کے میتروں کو سفن کرنے کے لیے منی پد کمل بند دو بھراتا چلے لوگ لوچن سکھ داتا بالک برند دیکھی امیش رہا سنگل لوچن من رہا تیت بھن پڑھ نکوڑی سامل جا رہا منو حروری اے ہری کندھر بھارو بھالا پڑھ یکی روچیر ناگ مرمی تو بھر سوگ 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 مرمی بھر سوگ 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 جیتا وقت چیتا ہی جو رہا جیتا وانی چارو بشوہ میسر کے چرن کمل کی بندنا کر کے دونوں بھائی لوچن لوچن سخت آتا لوگوں کی میسر کو سخت دینے والے وہاں سے چلے یہ آنک سپل نہیں ہوتی ہے دیکھ برم جو ہے وہ آنک میں دیکھنے کی طاقت کو دیتا ہے لیکن دیکھتا نہیں ہے اور عشور آنک کو دیکھنے کی طاقت بھی دیتا ہے اور دیکھتا بھی ہے یہ بلکشن کا ہے نا تو یہ برحم جان کب ہوا برحم جان ہوا تر سمجھنا چاہیے کہ آنک سے پرے رہ کر آنک کو جوتی دینے والا بھی وہی اور آنک کے سامنے رہ کر جگت کے روپ میں دیکھنے والا بھی وہی اور آنک کے روپ میں بھی وہی اس سے کچھ نیارہ نہیں ہے تو یہ رام جو لوچن کو جوتی تو دی آتما نے برحم نے اور لوچن کو سکھ دیا رام کے روپ میں پرگٹ ہو کر برحم نے اب جو بالکوں نے دیکھا مہراج جھنڈ کے جھنڈ بالکوں نے اتنے سندر مہراج تو ان کا من لبھائے گیا لوچن لبھائے گیا اور سنگ لگ گئے کہ اتنے سندر تو نگر دیکھنے والے کبھی نہیں آئے تو برن کرتے ہیں بھگوان پیلا کپڑا پہن تے ہو جیسے بیاہ میں پہن تے ہیں نا مہن ہمیشہ لوگوں کی چطورتی سے بیاہ کرنے کے لئے تیار رہا جو ہے دون ے کا بیش دون ے کا ہوئے ہیں اور ایک بات اور دھیان دینے لائک ہے یہ بیدیح معنی جیور مکت ہوتا ہے تو اس کی بیٹی معنی اس کی جو برطی ہے اس کا بیواہ کس کے ساتھ ہے اس کا بیواہ سنسار کے ساتھ جگت کے ساتھ نہیں ہو سکتا اس کا بیواہ تو برحم کے ساتھ ہوتا ہے برحم کہاں سنسار ہے اور جانی کی برطی کا جو درش ہے وہ تو بادت ہو جانے کے کارن اپنے عدیشتان سے دش نہیں اور کمر میں ویر ہے اور بڑے صندر خمس بان انہوں نے ہاتھ میں لے لگتے ہیں اور شریر کے ہی انروپ چندن کی خور لگی ہوئی ہے اور یہ شریر کے انروپ کا ارث ہے کہ شام شریر پر گورو چند کا تلق ہے اور گور شریر پر کسٹوری کا تلق ہے یہ دونوں شریر پر جیسے صندر لگیں ویسا تلق لگائے ہوئے ہیں اور شام الگور یہ منو حرزوری ہے اور سنگھ کے سمان ان کا کندھا ہے بڑے بڑے باہو ہیں اور بڑا سندر ہے اور اس پر موٹی گجمکتا کی مالا ناغ منی مالا گجمکتا کی مالا دھارن کیے ہوئے ہیں یہ بھی گجمکتا کی مالا دھارن کرنا معنی کتنے گجمکتا والے ہاتھی مرے ہوں گے تب یہ گجمکتا ملی ہوگی اس کی مالا پہنے ہوئے ہیں بڑے لوچن ہیں سون مال غط نار ہو لال لال تھوڑی لالی ہے انورال کی لالی ہے کان میں سونے کے بنے ہوئے پھول ہیں پسپاکار آدھوشن ہیں اور جس کی اور ایک بار دیکھ لیتے ہیں مہاراج اس کا شس چُرائے لیتے ہیں بڑی چارو چتون ہے اور وہ باقی ہیں اور سلق کی جو ریکھا لگی ہوئی ہے وہ کیا ہے تو بھا جن چا کی اور گاؤں میں ایسا کرتے ہیں کہ جب ان پیدا ہوتا ہے جب ان پیدا ہوتا ہے گاؤں میں اور اس کا بھوس الگ کر لیتے ہیں اور سائنکال ہو گیا سائنکال ہو گیا اب گھر نہیں لے جا سکتے تو اس کی راسی بنا کر اور نشان لگا دیتے ہیں ہو جس وہاں سے کوئی ایک پاو بھر بھی ان نکال تو معلوم پڑ جائے تو کہتے ہیں یا چاک دو بھائی اس کو چاک دو رات بھر وہی رہے گا کل لے جائیں گے یا اس کو تولنا ہوتا ہے تو پہلے چاک لیتے ہیں پھر تولتے ہیں تو مانے اب اس میں سے صوبہ کہیں جا نہیں تک تھی بلکل وہاں باز کر کے رکھ دی گئی ہے یہ چاک سبد جو ہے یہ بلکل گمار گاؤں کا سبد ہے یہ چاک اب چاک کو کہو چمکتی ہے اور چکاستی چکاستی دیدی جمان ہوتی ہے تو ویسے صوبہ اس کی بڑھ گئی چونتنی دو بھگ سیرا صرف دونوں کے چونتنی بڑی سندر ٹوپی چوبہ سیا سب بھائی مان ہو رہی ہے اور میچک کنچت کیس میچک مانے کالے اور کنچت مانے گھرالے ان کے بال ہیں نک سکھ سندر بند دو یہ نہیں کہ ایک انگ سندر ہے اور ایک سندر ہے نک سے لے کر سکھ دونوں بھائی سندر ہیں اور سارا انگ سندر ہے اور سب میں یہ شوہ ہے اسی شوہ میں سے یہ انگریجی کا شو سندر ہے وہ اسی میں سے چُرائی گیا ہے تو وہ بھا نہیں ہے کیونکہ شو میں کندرت بھائی اور پردی بھائی ہو گئے تب اس کا نام شو بھائی جیبتی بھی ہو گئے اب کھول شو ہو تو اس میں بھائی نہیں ہے نہ بھارتی ہے نہ پردی بھائی دیکھن نگر بھو ست آئے تمہ چار پور بھاس نبھائے کھائے دھام کام سب جاگی من حرم پہ موسیقی نیرکی سہج دن در دو خائی ہو گئے جبتی پھون خرو خن داگی نیرکی سہرہ بھو پیان راگی کھائی پرد پر بچن سب ریدی سکی بھو سکاں سب جیدی پور مر آج مو نمائی دو آج سکاں نمائی نگر دیکھنے کے لئے راج کمار آئے ہیں یہ سما چار نگر باتیوں کو مل گیا اب اپنا دھام سوڑ کر کام سوڑ کر سب کے سب دوڑے مانو گریب لوگ کوئی خجانہ لوٹنے کے لئے دوڑ رہے ہوں سنسار کے سب لوگ گریب ہیں اور ایک خجانہ ہے بھگوال کہی جب مل جائے مہراج تو رام نام کی روٹ ہے روٹ رکھو روٹ بھولتے ہیں نا رام روٹ کی روٹ ہو رہی ہے رام نام کی روٹ تو سب جگہ ہوتی ہے پرانت رام روٹ کی لوٹ روٹ بج نگری میں ہو رہی ہے لوگ نے دیکھا نیرک سہج سندر دو بھائی یہ دونوں سہج سندر ہیں مانے یہ کوئی کپڑا لگتا پہن کے سندر لگتے ہوں یا کوئی انگر آگ لگا کے پاودر لگا کے سندر بناو سندر تا نہیں سہج سندر ہے یہ مذہ منوکیاں بلکل نا بھی بنو سکون تلا جب بلکل پہنتی ہے اس سمی پرم سندر ہے کیونکہ سندرتا کے لیے آدھوشن کی جلورت نہیں ہوتی بلکہ سریر سندر ہوئے تو آدھوشن سندر کو ڈھک دے گا بہت بڑی سندر کسی کا کان ہوئے اور اس میں کرن پھول پہن لے بہت بڑا سا تو چھے ہو جائے گا مرد اور سندرتا ڈھک جائے گا تو یہ آدھوشن جو ہے یہ تو جن لوگوں کے روپ کی کمی ہوتی ہے ان کو بڑھانے کے لیے آدھوشن ہوتا ہے یہ تو سہج سندر ہے اب تو مانو آنکھ ملنے کا پل مل گیا مہاراج آ کر جتنی جبتی تھی جنک پور کی وہ آ کر کے اپنے محلوم کی کھڑکی میں لگ گئی اور پریم ببت ہو کر کے انراغ میں بھر کر کے رام چندر کے روپ کو نرک رہی ہیں نرک رہی ہیں نری چھڑ کر رہی ہیں مان جاچ کر رہی ہیں کہ دونوں کان برابر دیکھو کیا سندر دونوں آنک برابر نری نہار رہی ہیں کہاں مانے آنکھوں کی پلکیں جو ہیں وہ بند ہو گئی ہیں اور پریم سہیت پرس پر کہتے ہیں کہ انہوں نے تو کوٹی کام کی چھوی کو بھی جیت لیا ہے سور نر اصور ناغ اور منیوں میں ایسی صبح کہیں سننے میں بھی نہیں آئی تو کہو کہ بھائی بشنو اتنے سندر ہوں گے رام رام بشنو کی سندر تا نہیں ان کا تو ایس ورج پرس تا ہو بشنو ایس ورج میں سریشت ہیں تو بشنو چار بھج ودھی موخ چار بھولے برحم ایک آدمی کے ہاتھ میں پانچ انگلی کی جگہ چھ انگلی ہو جائے تو سندر مانا جائے گا کہ دو کان کسی کے ہو جائے سمجھو ہے نا یہ کئی طرف دو کان ہو جائے تو کیسا لگ بشنو تو ان کے بشنو بھگوان کے تو چار ہو جائے رام رام نار آئین درتے ہیں لوگ ان سے کیونکہ ایس ورج پرگٹ ہوتا ہے سندر جی نہیں اور برحم کے تو چار مو ہے مہاراج ایک مو سے بولنے میں سنتو سن کو نہیں ہوا تب چار مو ہو ہے تو کتنا بولتے ہوں گے سوچو ہے نار ہے تو چار مو ہونے میں کیا سندر جی بیچارے کو سونے میں کتنی تکلیف ہوگی اس کی کلپنا کرو کس دھنگ سے اس کا تکیہ بنا ہوگا بکٹ بیس مکھ پنچ پراری اور شنکر جی تو بیرو پاک ہے بگٹ بیس انہوں نے سندرت اپنے پاس رکھی نہیں بگٹ بیس بنا لیا کیوں لوگوں سے بچنے کے لیے سندر پرشوں کا بچنا بڑا کتھن ہوتا ہے تو شنکر جی نے پہلے سے ہی اپنے سندر جی کو بھگوان کے چرنوں میں چڑھائے لیا بگٹ بیس مکھ پنچ پراری اب جب ان تینوں کی یہ دسہ ہے تو اور دوسرا ایسا کون دیوتا ہوگا کہ یہ چھوی سکھی پٹ تری جائی جس کی اپما دے کر اس چھوی کا ورن کیا جائے ایک تو عمرائی کی سور ہے اور دوسرے سوشمہ جو ہے وہ انہی کی اندر رہتی ہے سوشمہ پرم صوبہ پرم صوبہ کو سوشمہ بولتے ہیں عمر عمر سنگ بولتے ہیں سوشمہ پرم صوبہ سوشمہ کس کو کہتے ہیں کہ جس میں چڑھا ادار بہت بڑھیا ہو اور پرم صوبہ ہو اور شام گور دونوں اور سکھ کے دھام ہیں ان کے ایک ایک انگ پر سو سو کروڑ کام عرب و کام نچھاور کر کے پھینک دیں کہ ہو سکھی اس کو تن ادھاری جو نموح اثر پنی ہاری کو سپریم بولی مردوبانی جو میں سنا سنا حسیانی یہ دو بس رس کے دھوٹا بال مر آلن کے کل جو دا مونی کو سکم جن رن اجیر نس آچ رم آرے سیام گا تکل کچ ملو جن جو مار ہی جس بج بد مو جن کو سل یا سکھ سکھ سانی نام رام دھل سا یک پانی گور کشور بے شبر کچھ کر سر چا پر رام کے پات لشمن سو سکھ تا سو ہترا ماتا بپرکاج گل من دو من موس آئے دیکھن چاپ مکو سنی حرقی سب نار کہو سکھی اسکو تن ادھاری ایسا کون جل چر فل چر نب چر کون دیو تا کون دان ارے خردوسن سر 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 کادی سر گنی جن یہ بھی تو ان کے سوندرج کو دیکھ کر کے مگد ہو جاتے ہیں مراج پھر ستریوں کی تو کیا بات ہے کہو سکھی سکھی بتاؤ ایسا کون شریر دھاری ہے جو ایسا روپ دیکھ کر کے موہیت نہ ہو جائے اب سوندرج کا تو نشتے ہو گیا سندر بھی ہو ہے پرنت اس میں کچھ عیشور جنہ ہو کچھ بیر تانہ سرنگار رس کا پشت کرنے والا ہے بیر رس جو بیر ہوتا ہے اس کے پرتی سرنگار رس کی پشتی ہوتی ہے اور جو بیر نہیں ہوتا مہاراج ہے نا بھگوڑا ہوتا ہے بھگوڑا ہوتا ہے ڈرپوک ہوتا ہے ہے نا اس کے پرتی سرنگار رس کی پشتی نہیں ہوتی اس لئے ترکال انہوں نے بیرتا اور شورتا کا برنن بھی اسی بیچ میں پرارم کر دیا اب بڑے پریم سے مردوبانی بولی کاری سیانی سکھی سن جو میں نے سنا ہے ان دونوں کا بنس بہت بڑا ہے یہ دو دس اردھ کے دھوٹا یہ دونوں چکرورتی سمرات دسرت کے پتر ہیں بال مرال کے کل جوٹا آپس میں بڑا پریم ہے جیسے بال مرال ہنس کے دونوں جوڑے ہوں بڑا شد درد نسکپٹ پریم ہے اور مونی کو سکم مکھ کے رکھوار وشوہ مطر کے کرپا پات رہے وشوہ ان سے جس جگہ کی رکھشہ نہیں ہوئی اس کی رکھشہ انہوں نے کی اور اگر بھومی میں انہوں نے نساچر مارے ہیں بڑے بیر ہیں کبیر ہوں گے تو شریر میں سندرتہ کم ہوگی شریر دیکھنے میں سامرا ہے اور بڑا مدھر کنج ان کے لوچن ہیں اور یہ ماریچ اور صباحو کے نشا کو اتارنے والے ہیں ان کی ماتا کا نام کو سلیہ ہے یہ سکھ کے خان ہیں ان کا نام رام ہے دیکھو ان کے ہاتھ میں دھنو سور بھان کیسا صبح پا رہا ہے رام چندر کا برہن کر لکشمن کا برہن کرتے گو رکشور بیش برک چھ رام چندر کا بیش کچھ ڈھیلہ ڈھالا ہے اور اور ہاتھ میں دھنو سبان ہیں اور یہ رام کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے اس کا نام ہے لکشمن اور یہ رام جی کا چھوٹا بھائی ہے سنو سکھے یہ ان کی اس کی ماتا کا نام سمترہ ہے یہ دونوں برام من کے کام کر کے اور راستے میں مونی بدھو اہلی کا ادھار کر یہ دھنوش جگ دیکھنے کے لئے آئے ہیں اب سن کے سات کی سب جو جنک پر کی ناری ہیں وہ حنند دھو گئیں اب آگے کا پرسنگ آپ تو کر What کام 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 سب کام 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 موسیقی 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 او جان کی حملی ہی برے ہو نامی نیادی ہاتھاں گئے ہو یوں بی بچے سبنے سجور ہو توقر تک رکھیا خوری صبر ہو سکھی ہمارے عارتی اتتاں گئیں تب ہم پہی آمین یہی ناکھیں ناہی تا ہم کہوں گنہ تکی اینکر درس نسنگی جسنگ کتب ہوئی جب بھنیا پراکرتب راور رامچندر کیجے ہدگاؤں میں رامچندر بھگوان کو دیکھ کے ستریوں میں چلتا ہے چلے گی تو قرص دیکھتے ہیں تو چپ چاپ دیکھ لیتے ہیں لیکن ستریاں جب دیکھتی ہیں تو وہ آپس میں بات کرتے ہیں اور چپ نہیں دیتے ہیں یہ یوگ کے بر ہے اس کا بھی پراہ ہوا کہ اب تک جتنے لوگ آئے دھنو سوڑنے کے لیے بیاہ کرنے کے لیے کتنے راجہ آئے وہ کوئی جانکی کہ یوگ کے نہیں تھا سو جو سکھی نہیں دیکھنر ناہو جو راجہ جانک ان کو دیکھ لیں گے تو ان کا جو پانہ ہے اس کو چھوڑ دیں گے اور ہٹ کر کے ان کے ساتھ بیاہ کر دیں گے ان کے درسن کے بعد کیا کسی کے من میں کٹھورتا رہ سکتی ہے وہ تو پگھل جائے گا بہ جائے گا کو کسی ایک نے کہا کیا ری باوری کیا بھولتی ہے کیا راجہ کو معلوم نہیں ہے یہ بھوپتی پہچانے یہ تو راجہ کے پہچانے ہوئے ہیں اور منی کے ساتھ ان کا بڑا سادر آدر صحیح انہوں نے سنمان کیا ہے پرنتو راجہ بھی ہمارا بچتر ہے وہ اپنا پنٹ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے اور اس بات کی آلوچنہ کرتی ہے جیسے سب لوگ مہراج کوئی ہوئے بدھیمان ہوئے بدھی ہوئے راجہ کی راجنیتی کی آلوچنہ کرتے ہیں وہ ایسے ہی مہراج یہ سب کے سب بیدھی بس ہٹھی عبیبیک ہی بھجائی راجہ جنک سری کے بیدے جیون مکت گیانی پلس کو یہ کہتے ہیں کہ دیکھو بیدھی بس ہمارا راجہ عبیبیک کا اپاسک ہو گیا ہے مانے عبیبیک ہی ہو گیا ہے تو یہ گراؤں کی اسٹرییاں جو ہیں وہ جیون مکت جنک کو عبیبیک ہی بتاتے ہیں تو سچ مچ اگر یہ اپنی بیٹی کا بباہ رام سے نہیں کرتے تو وہ بھلے جیون مکت گیانی ہوئے اسٹریوں کی بات سچی ہے عبیبیک ہی مانے جائیں گے نا تو بیبیک تو وہی ہے کہ رام سے تنبند ہوئے کسی نے کہا کہ بھائی برحمہ جی کے بارے میں یہ سوچو کہ وہ بھلے ہیں کی نہیں بھلے ہیں کی بھلے ہیں تو جلی جو بھل اہائی بیدھاتا یلی بیدھاتا بھلے مانوس ہے اور سب کو سنتے ہیں کہ وہ اجت پھل دیتا ہے تو ہمارا یہ نشچے ہے کہ جانکی کو یہی بھر ملے گا اری سکھی اس میں کوئی سندہ نہیں ہے اور جلی بھی بس ایسا سنجوگ بن جائے تو سب لوگ کرد کر کر ہو جائیں ایک نے کہا کہ اری سکھی تو باوری کم ہو رہے ہیں وہ بولے کہ کیا بتا میں اپنے دل کے تم کو اب ہمارا بیعہ تو ان کے ساتھ ہونے والا نہیں ہے کہ دیکھو بلکل اس میں دونی ہے اب ہمارا بیعہ تو ان کے ساتھ ہونے والا نہیں ہے ہو چکا اور ہم اجدھیا جا کے ان کا درسم کرنے ہی چکتے ہیں یعنی جنک پوری میں ان کا بباہ ہو جائے تو کبھی کبھی دیکھنے کو تو ملیں گے نا دیکھ کے ہی سنتوز کر لیں گے تو سکھی ہمارے آرتی اتیسات ہیں ہمارے حردے میں بڑی پیڑا اس لیے بڑی آرتی ہے اس لیے کس لیے کہ کب ہوں کہ یہ آمہ یہی ناتے ہمارے گاؤں کے رسطے ناتے سے کہ ہماری لڑکی بھی آئی ہے یہاں آویں گے تو دیکھنے کو تو ملیں گے نا نہ ہی تو ہم کہوں سنہو سکھی انکر درسن دور نہیں تو سکھی ہمارے لیے ان کا درسن بڑا دور ہے یہ سنجوگ تو تب ہو تکتا ہے ان کا درسن تو تب ہو تکتا ہے جب پورا آکرت بہت سے پونے ہوئے بینا بہت پونے کے ان کا درسن ہونا سنبھو نہیں ہے بولی اپرک کہہو سکھنی کا یہی بباہ تھی تسبہی کا کو کہہ سنکر چاپ کٹھورا سیاں ملد دکا تکی سورا سب منجت آہی سیانی یہ سنی اپرک کہہی بڑھو بھانی سکھین کرکو کو اسکھنی بڑا پر بھاو دیکھتا لگو آہین درسن جا سپد پنک جدھوری تری اہل یاکت یا غروری سوگی رہی ہی یہاں پردیدی پریہری نمبرے یہی بیرنچی رکھی سی یہ سواری یہی سیاں ملبر رچو بچاری تاکو بچن سنی تبہ رسانی ایسے ہی ہو دو کہہی میں دبانی یہاں رکھ ہی برکھ ہی زمنا سنکی سنو چنبرند جہاں ہی جہاں جہاں بند دو تہ تہ پرمانند سیا بر رام چندر کیجے دوسری سکھی نے کہا تی پیاری سکھی تُو نے بہت بڑیا بات کہی ہے نیک بات کہی ہے اگر یہ بیواہ ہو جائے جان کی رام کا تو سب کا بھلا ہو جائے مانے سب کو دیکھنے کے لیے رام چندر ملیں کسی نے کہا تی بیوان ہونا تو بہت بڑیا ہے لیکن سنکر جی کا جو دھنوش ہے وہ بڑا کٹھوڑ ہے اور یہ سامرے جو ہیں ان کا شریر بڑا کومل ہے اور عمر بھی کوئی بڑی نہیں ہے کشور عوستہ کے ہیں سب اسمنجس آہی سیانی بڑی اچپٹی اسنگتی مامل پڑتی ہے سامنجس نہیں دیکھتا ہے کہاں ان کا مردل شریر اور کہاں کشور عوستہ اور کہاں کٹھوڑ دھنوش کیسے توڑیں گے یہ تو یہ سن کر کے دوسری بولی یہ بھی مادھور جی ہے وہ یہ مدھور بھاو ہے سری رام چندر بھگوان کو دیکھ کر کے ان کی مدھورتہ پر یہ نچھاور ہو گئی اب دوسری کو ایسورج کا گیان ہے تو وہ بھی بڑی میٹھی آواز میں بولتی ہے اپرکہائی مردو بانی کیونکہ ایسی بات بڑی میٹھی ہوتی ہے ایسی کہ جو اپنے من کے مطابق جو ہم چاہتے ہیں اگر وہی بات اس میں سے نکلتی ہو تو بڑی میٹھی لگتی ہے اب مردو بانی بولی سکھی نہ کہاں کو کوئی سکھائیں بڑا پربھاو دیکھتا لگوائیں سکھی کوئی کوئی ان کے بارے میں ایسا کہتے ہیں کہ یہ دیکھنے میں تو چھوٹے چھوٹے بالک ہیں لیکن ان کا جو پربھاو ہے وہ بہت بڑا ہے یہ بڑے ایسور جسالی ہیں تم کو معلوم ہے نا ان کے چرن کملوں کے پراغ کا سپرش کر کے اتنی پاپینی جو اہلیا ہے وہ تر گئے یہ پروہیت جو ہے نا کیا نام جلک جی کے ان کی ماتائی تو ہے نا ستانند ان کی ماتائی تو ہے نا اہلیا اس لیے سارے نگر کے لوگ اہلیا کے چرسر کو جانتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ دیکھو اتنی پاپینی اہلیا اور تر گئی تو اب یہ کیا سنکر جی کے دھنوس کو توڑے بینا رہیں گے اصل میں دھنوس ٹوٹتا کیوں نہیں ہے جو لوگ جڑ کو جڑ جانتے ہیں اور سارے جگت کو جڑ جانتے ہیں وہ اس دھنوس کو نہیں توڑ سکتے ہیں اس میں جو جڑتا کا بھاو ہے نج جڑتا لوگن پر گاڑی اوہ ہرور رہوپتی نیہارے ستان جی نے کہا کہ تم اپنی جڑتا لوگوں پر جال دو اور ہلکی بن جاؤ تو جو جڑتر کا بھنگ کر سکتا ہے وہی اس دھنوس کو توڑ سکتا ہے مانے جس کی درشتی میں جڑ نہیں ہے کیول چن ماتر سرشتی ہے اس کے لئے تو یہ دھنوس ٹوٹے ہی ٹوٹا ہے اور جانکی جی کا بھوا ہوا ہی ہوا ہے اور جس کو اس چنمات پر جگت کا بودھ نہیں ہے یہ سمجھتا ہے کہ یہ جڑ کوئی نیاری چیز ہے چیتن کوئی نیاری چیز ہے یا یہ سمجھتا ہے کہ جڑ ہی جڑ ہے چیتن بلکل ہے ہی نہیں یا ایسا سمجھتا ہے کہ جڑ چیتن دونوں نہیں ہیں کہ وہ اس دھنوس کو نہیں توڑ سکتا نہ تو جانکی جی سے بھواہ کر سکتا تو تم یہ بشواس بھول سے بھی مت چھوڑنا کہ رام چندر بنا دھنس توڑے نہیں رہیں گے جس برحمہ نے بنا بنا کے بڑی سندر سیتا کی رچنا کی ہے انہوں نے ہی بیچار کر کے اس سیامل پر کی رچنا کی ہے اس لئے بباہ جرور ہوگا جب اس نے درہتا سے نشطہ پوربک کہا اب تو سب حرشت ہو گئیں کیونکہ سم کے من کی یہ بات آدمی